لا الہ ان اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرنا اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسروں سے اس لئے محبت کرے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کی مخلوق ہے اور ایمان والوں سے زیادہ محبت کہ وہ ایمان والے ہیں وہ اس اللہ عزوجل پر ایمان لائے ہیں جس پر آپ بھی ایمان لائے ہیں تو اللہ کے لئے محبت کی جائے نہ کہ کسی دنیاوی غرص کے لئے محبت کی جائے اور ایسی محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا اور قیامت کے دن ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا جائے گا اس زمن میں جو حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اس کے ریفرنسز میں آخر میں دوں گا آپ کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں ان سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا اَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي میری عظمت اور میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں ایک لمحے کو سوچو میرے بھائیوں اور میری بہنوں ایک لمحے کو سوچو کہ وہ دن جس دن سب حیران و پریشان ہوں گے کھڑے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا میں انبیاء صدیقین صالحین شہداء کی بات نہیں کر رہا ہوں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں سب کھڑے ہوں گے پریشان حال ہوگا اور اس عالم میں ایک آواز لگے کہ کون ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے میری خاطر محبت کرتے تھے تو کیا عالم ہوگا اور سوچو اس دن اس کے ساتھ یہ فرمان بھی ہوگا کہ کہ آج میں انہیں اپنے سائے رحمت میں جگہ داگا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میرے سائے رحمت و کرم کے علاوہ کوئی اور سائے نہیں تو سوچو اس وقت جو لوگ اٹھائے جائیں گے ان کا کیا مقام ہوگا لوگ کیا رشک سے ان کو دیکھتے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں اور اتنا بڑا مقام ہے اللہ کی خاطر محبت کرنے کہ انہیں اس احتمام سے لاکر اس قیامت کی کڑی گھڑی میں اللہ کی رحمت کے سائے تلے کھڑا کیا جائے گا اللہ کی رحمت کے سائے تلے کھڑا کیا جائے گا اللہ اکبر ایک لمحے کو سوچو نا تو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے یا صحیح میں سے درجائے صحیح کی روایت ہے کتاب البر والصلا والعداب میں باپ قائم کیا ہے انہوں نے فضل الحب فی اللہ کے تحت حدیث نمبر 2566 میں یہ لاتے ہیں جس کو پھر امام احمد بن حنبل نے المسند امام احمد بن حنبل میں روایت کیا حدیث نمبر 72033 کے تحت پھر امام دارمی بھی اس کو السنن میں لاتے ہیں حدیث نمبر 2757 کے تحت پھر اس کو ابن حبان بھی اپنی صحیح ملاتے ہیں تو یہ حدیث نمبر آگئی ان کے پاس 574 اور اس کو امام بحقی سنن القبرہ ملاتے ہیں حدیث نمبر 20,586 اچھا اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے زمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سمعتو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے تو یہ بھی حدیث قدسی ہے یہ حدیث قدسی ہے اور پچھلی والی کیا تھی حضور کے الفاظ تھے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن یہ کہے گا یہاں الفاظ میں آتا ہے حدیث کی کہ قال اللہ اللہ تعالی فرماتا ہے کیا فرماتا ہے اللہ تعالی المتحابون فی جلالی المتحابون فی جلالی میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن کیا کروں گا میں لہم منابر من نوری ان کے لیے نور کے ایسے ممبر بچھے ہوں گے جم پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے اللہ اکبر یقبطوہم النبیون والشہداء اللہ اکبر رشک کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم درجوں میں ان سے پڑ جاؤ گے بعض اللہ نہ نہ نبیوں کا درجہ تو سب سے عالی اور افضل ہے رشک کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی کہیں گے کہ اباری تعالی انہوں نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ ان کو اتنی عزت دی جا رہی ہے آج کہ ان کی خاطر نور کے ممبر بچھائے جا رہے ہیں اللہ اکبر تو ایک طرف عرش کا سایہ دوسری طرف نور کا ممبر سبحان اللہ یعنی آپ دیکھیں نا یہ کون لوگ ہیں یہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں اچھا اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے المسند میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 22133 اس کو امام الترمزی نے اپنی السنن میں روایت کیا ہے کتاب الزہد میں باپ قائم کیا ہے ما جا فی الحبیم فی اللہ اس میں حدیث نمبر 2390 اسی طرح اس کو امام ابو نعیم نے الحلیت الاولیاء میں روایت کیا حلیت الاولیاء میں اسی طرح اس کو المنظری میں الترغیب والترہیب میں حدیث نمبر 4576 روایت کے تحت روایت کیا ہے اور اس کو ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں تاریخ مدینہ دمشق میں روایت کیا ہے جس کو تاریخ دمشق بھی کہتے ہیں ابن عساکر کی تاریخ بھی کہتے ہیں بارال تو یہ کئی کتبیں حدیث میں یہ روایت آتی ہے اور بہت خوبصورت روایت ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی درجہ حسن حسن صحیح کی ہے امام ترمیزی کہتے ہیں کہ ایک سنت سے حسن کی درجے پہ اور ایک سنت سے صحیح کے درجے پہ ہے تو ایسی روایتیں جو ایک طرق سے صحیح کے درجے پہ ہو اور ایک طرق سے حسن پہ تو امام ترمیزی اس کو حسن صحیح کر کے جمع کرتے ہیں بارال تو آلہ درجے کی سنت ہے اچھا اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری خاطر محبت کرنے والوں میری خاطر مجالس قائم کرنے والوں یعنی آپ الفاظ غور کریں یہ کون ہیں یہ اللہ کیلئے محبت کرتے ہیں متحابین فیہ والمتجالسین فیہ وہ میری خاطر مجالس قائم کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر مجلس قائم کیا کرو اللہ کی یاد سے اپنی مجلسوں کو معتر کیا کرو والمتزاورین فیہ اور میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والوں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محنا کرو اور مزید براہ فرمایا والمتبادرین فیہ اور ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے میری محبت کی وجہ سے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے کیا احتمام ہے وجابت محبتی میری محبت ان کے لئے واجب ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو کون نہیں چاہتا کہ اللہ کی محبت اس پر واجب ہو جائے ہیں یہ اللہ کے لئے کام کرو اللہ کے لئے محبت کرو اللہ کے لئے ملو اللہ کے لئے مجلس قائم کرو اللہ کے لئے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرو اللہ کے لئے اللہ کی رحمیں خرچ کرو سبحان اللہ اچھا اس روایت کو یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کو امام احمد بن حنبل نے المسند امام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 22,083 کے تحت نقل کیا ہے اس کو امام مالک الموتہ امام مالک میں لاتے ہیں اور بازات تک کتاب الشیعر میں باپ قائم کیا ہے ماجا فی المتحابین فی اللہ حدیث نمبر 1711 پھر ابن حبان اس کو الصحیح میں لاتے ہیں حدیث نمبر 575 امام حاکم اس کو المستدرک میں لاتے ہیں حدیث نمبر 7314 امام قبرانی اس کو المعجب الكبیر میں لاتے ہیں حدیث نمبر 150 کے تحت امام بحقی اس کو سنن الكبرہ میں لاتے ہیں اس کو ابن عبدالبر الاستذکار میں لاتے ہیں اسی طرح اس کو وہ التمہید میں لاتے ہیں وَقَالَ اور کہتے ہیں هُوَا اِسْنَادُهُ صَحِحٌ اس روایت کی جو اس سندے ہیں وہ درجہ صحیح پر ہے اور اس پر امام حاکم کا بھی ایک قول ہے کہ یہ حدیث درجہ صحیح پر ہے امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث حازہ حدیث صحیح الاسناد اور اسی طرح امام منظری کہتے ہیں وَاسْنَادُهُ صحیحٌ اس کی اسناد درجہ صحیح پر جاتی ہیں اور اس کو جو ہے وہ امام منظری نے ترغیب و ترغیب میں روایت کیا حدیث نمبر فور تھاؤزن فائی ہنڈرڈن سیونٹی فور کے تحت تو یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی محبت میں استغراق کر کے غرق کر کے محبت کرو اللہ کے بندوں سے ان سے ملو ان کے ساتھ میل جول رکھو اور پھر دیکھو کہ اس کی برکتیں اس دنیا میں بھی ملتی ہیں جو اللہ کے لیے ملتے ہیں تو پھر اللہ کی بات کرتے ہیں جو اللہ کی بات ہوتی ہے اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے درود شریف پڑا جاتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے درود و سلام کی مجلس ہوتی ہے قرآن کی مجلس ہوتی ہے تفاصیر کی مجالسیں ہوتی ہیں اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں تو پھر دیکھو اس کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر وہاں سے برکتیں دنوں میں منتقل ہوتی ہیں یہ تو بڑا اچھا زمانہ ہے نا میرا بھائی دیکھو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم یہ آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے ہماری آف لائن ہی صحیح یہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں اور وہاں آپ سن رہے ہیں یہ آپ کی گھر والے سن رہے ہیں آپ کے دوست احباب سن رہے ہیں آپ اس مجلس کو بڑھا رہے ہیں اس مجلس کو بڑھاتے رہے ہیں اللہ کا ذکر عام کرتے رہے ہیں اللہ کی محبت کا یہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں اور یہی آپ سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو پہنچائیں یہی مقصد ہے یہاں پر آنے کا اور آپ تک ان باتوں کو پہنچانے کا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس پیغام کو عام کیا جائے اور آپ کی مدد کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تو آپ کوشش کریں کہ یہ پیغام عام ہو لوگوں تک پہنچے اور لوگ اللہ کی طرف آئیں اس کی محبت میں غرق ہوں آپ دیکھیں اللہ سے جو صحیح معلومے محبت کرنے لگیں گے نا سب کے سب تو یہ ماحول خود ہی اچھا ہو جائے گا یہ اطراف کا ماحول خود ہی اچھا ہو جائے گا کیونکہ محبت کرنے والا ظلم نہیں کر سکتا محبت کرنے والا جبر نہیں کر سکتا محبت کرنے والا اپنے یار کو اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام نہیں کر سکتا اور اگر کبھی کر بیٹھے تو توبہ کر لیتا ہے تو جو صحیح معلومے محبت کرتا ہے وہ محبت کا حق ادا کرتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو پریشانیوں کو دور کرے جو بیمار ہیں انہیں شفا دے اور ہمارے دلوں میں اس محبت کو جگائے تاکہ ہم اللہ سے محبت کریں اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق سے محبت کریں اور اللہ تعالی روز قیامت ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو عرش کے سائے تلے ہوں گے نور کے ممبروں پہ بیچے ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے اور ہم اللہ تعالی کی محبت ہمارے لیے واجب ہو جائے کہ ہم اللہ کے لیے ملے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ